بھارتی بلے باز بھارتی بارتی بلے بازی کی دو سو چوبیس رن بنائے اور دو سو پچیس رنوں کا ٹارگٹ سیٹ کیا انگلینڈ ٹیم کے سامنے اس پر وستار سے بات جیت کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو پانچ بڑی باتیں بتاتے ہیں بھارتی ٹیم نے یہ سیریز تین دو سے اپنے نام کی اور اس سیریز جیت کے ہیرو رہے روئی شرما اور وراد کولی دونوں نے چھپن گیندوں پر چورانبے رنوں کی ساجہ داری کی اس کے علاوہ کپتان ویراد کولی نے اسی رن کی پاری کھیلی اور اس سریز میں سب سادہ رن بنانے میں کامیاب رہے روحی شرما نے ایک بڑی پاری کھیلی انہوں نے چو سر رن بنائے اور ان کا سٹرائک ریٹ جبردستہ حکم لڑا کہ سب ہی بھارتی بھلے بازوں کا سٹرائک ریٹ ایک سو پچاس سے اوپر رہا اور اسی وجہ سے بھارتی ٹیم ایک پہاڑ جیسا سکور کھڑا کرنے میں کامیاب رہی بھارتی ٹیم کے اس مہا جیت پر اور سریز میں بھارتی ٹیم کیوں سرطاج بنی ڈیٹیل میں باتچیت بھی کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا پینل جڑے گا ان سے ہم باتچیت کا سنسلہ شروع کر رہے ہیں بھلے بازوں نے لگایا جان اور شان سے جیتا ہے اندوستان اور اس مہا جیت پر مہا پینل ہمارے ساتھ ہے یعنی کہ ایک بڑا پینل ہے اس جیت پر باتچیت کرنے کے لیے اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری کے لحاظ سے بھارتی ٹیم کتنی اثر دار نظر آئی ہے اس پر باتچیت کریں گے ہمارے ساتھ سبا کریم اور راچکمہ شرما جی جڑ چکے ہیں راچکمہ جی پہلے تو دھیر ساری بتائیاں کیونکہ ایک بار پھر ہم گر کر اٹھے اور اٹھ کر ہم نے چل کر دکھایا سیریز اپنے نام کی اور اچھی بات یہ رہی کہ بلے بازوں نے بھی اپنا کام کی اور گیند بازوں نے بھی اپنے بھومیکہ کو بہت اچھے طریقے سے انجام دیا بلکل راجی اس ٹیم نے اپنا کیریکٹر دکھایا ہے کہ جب بھی ہم پچھڑے ہیں تو ہم نے باؤنس بیک کیا ہے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ بھارتی ٹیم پہلا میچ ہارنے کے بعد پچھڑتی گئی ہو اس ٹیم نے ہمیشہ باؤنس بیک کیا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ کتنا کانپیٹنس ہے ان کو اپنی کیپیبلیٹیز پہ اپنے اوپر آدم وشواس اتنا زیادہ ہے اس ٹیم میں اور وہ انہوں نے ایکزیکیوٹ کر کے دکھایا ہے گراؤن پہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے ٹیم کھیل رہی ہے یہ ٹیم اگر آپ کانٹریبوشنز دیکھیں بلے بازوں کا دیکھیں یا گیند بازوں کا تو سب ہی نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اپنا اپنا رول جو ڈیفائنڈ ہے ان کو وہ رول وہ پلے کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت شاندار ٹیم ہے اور یہ ایک نیا بھارت کی ٹیم ہے جو بہت نیڈر ہے اور بہت میں کہوں گا کہ شاندار پرکٹ کھیل رہی ہے لگاتار شاندار پرکٹ کھیل رہی ہے اور بلکل اور سبب بلے بازوں پر آگے بات چیت کریں نئی اوپننگ کامبینیشن پر آگے بات چیت کریں اس سے پہلے بول از کے رول پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے بھونیشن کمان نے اتنے ہائی سکورنگ میچ میں صرف چار اور میں سولہ رن دی ہیں جو یہ درشاتہ ہے کہ کتنی جبردست گیند بازی کیا اور دو وکٹ بھی انہوں نے نکالے دیکھیں بہت کٹن پر اس سٹی تھی بال گیلی ہو جا رہی تھی گرپ کرنا ہوتا اتنا آسان نہیں تھا اس کے باوجود جس پرکار کی بھونیشن کمان نے شروعات کی پہلے دو اوور میں انہوں نے سوئنگ گیند بازی کرائی اس میں ان کو جیسن روائی کا وکٹ ملا اس کے بعد میڈل اوور میں آ کر انہوں نے بہت ہی امپورٹن جوز بٹلر کا وکٹ لیا اور اس کے بعد چلی تب تک تو میچ ختم ہو چکا تھا مجھے یہ لگتا ہے راجیف کہ بھارتی ٹیم کی جو وچار دھارا ہے اس میں بہت بڑا انتر دیکھنوں کو مل رہا ہے ہر ٹیم میدان میں اترتی ہر ٹیم شنکھلا کھیلنے کی رو ترتی ہے جیت کے لیے پر یہاں پر بھارت نہیں کیول جیت کی رو تر رہا تھا اور اس کو کئی ساری ایریاز تھے جن کی بھرپائی کرنی تھی کمزور ایریاز جو تھے اس کو پورا کرنا تھا اس سے بڑا کمزور ایریاز تھا تارگیٹ سیٹ کرنا جو کہ اس شنکھلا میں دیکھنوں کو ملا دو بار تارگیٹ سیٹ کر کے ہم جیتے دوسری بہت بڑی بات تھی کہ گیلی جب بول ہو جاتی ہے تب آپ کو کس پرکار کی گینبازی کرنی چاہیے تو ہمارے پیس بولرز نے دکھایا کس لین پر گینبازی ہونی چاہیے نکل بولز، سلوہ ڈیلیوری، کٹرز تو یہ ساری چیزیں دیکھنوں کو ملی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی جیت ہے بھارتی ٹیم کے لیے نہیں کیول شنکھلا میں جیت ہم نے حاصل کی ہے پر کئی ایسے ایریاز پر جیت حاصل کی ہے جہاں پر ہماری کمزوری تھی اور ایک ریتندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس سے پہلے جو مقابلے ہیں ہم نے پانچ گینباز کھلایا اور جیتے آج ہمارے پاس چھے بالنگ آپشن تھا اور مزی کے بعد دیکھئے کہ وہ آپشن کام آیا کیونکہ جس طرح کی پٹائی ہوئی راہول چہر کی جس طرح سے اٹیک کیا گیا واشنگٹن سندر پہ آج ایکچولی ہمارے سیمس نے بہت اچھا امپورٹنٹ رول پری کیا اور نتیجہ یہ کہ ہم ایک بڑے انتر سے یہ مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہے جی آراجیف سب سے پہلے سابا کریم جی بہت دنوں بعد کومنٹری کر رہے تھے اور جب کومنٹری کرتے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے تب تی میں جیتی تھی ہماری تو وہ لکی چاہم ہے تو وہ کومنٹری کرتے رہے تو جی ہاں بہت شاندار جیت ہے جاباز جیت ہے راجی اور ایسی جیت ڈومیننسی دکھاتی ہے بھارت کی نئے بھارت کی اور جیسے آپ نے بات کیا چھے بولرز کھلانا I think وہ حکم پہ یککہ I think that is where game actually changed اور بھومنیشور کمار کی یہ بولنگ چار اور میں مہت سولہ رن this is unbelievable this is inhuman یہ ہو نہیں سکتا ہے جو بھومنیشور نے کیا ہے اور ویرات کولی کو اوپن کرنا روی چھنما کی تابت اور پوم پکڑنا آج سب کچھ ٹھیک ہوا ہے بھاتے ٹیم کے لیے لیکن اس کے پیچھے کڑی مہنت کڑی فٹنیس جو ویرات کولی نے کروائی ہے اپنی ٹیم سے روی شاستری نے کروائی ہے اپنی ٹیم سے اس کے پرنام سامنے آ رہے ہیں تو جی ہاں I think hats off ببکل اور سبا اگر ہم اس میچ کے کئی ٹرننگ پوائنٹ جو ہم پانچ بڑی باتیں دکھا رہے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ اور بڑی بات تو یہ لگ رہی ہے کہ روی شرما اور ویرات کولی آگے آئے انہوں نے ذمہ داری لی کہ اوپنرز نہیں چل رہے ہیں ہمارا ایکسپیرینس کام آئے گا اور وہ ایکسپیرینس نظر آئے آج جس طرح کی بیٹنگ کی ہے اور پہلی بار بڑے لمبے عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ چھے اور میں پہلے چھے اور میں دس کے ایوریس سے ہم رن بنائے اور اس کے بعد ویرودی ٹیم کو دباؤں منا ہے اور روہیت اور ویرات کی یہ بہت آئیڈیل جوڑی تھی آج اس ڈو اینڈ آئے جو میچ تھا ہاں راجیب اسی کے بارے میں میں نے سرنکسلا کے شروعات میں ہی کہا تھا کہ سب سے بڑی جو کمزوری ہے بھارت کی مجھے لگتا ہے کہ روہیت کو اور ویرات کو یہ بھی احساس ہو گیا ہے کہ اگر آپ ٹاپ پوالیٹی پیس بولنگ کے سامنے کھیل رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ آپ کے دو جو اہم بلے باز ہیں زیادہ سکسسول پلیئرز ہیں جن کے پاس انوباب ہے ان کو اپنے کرنی چاہیے اور ویرات کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے پاس کئی سارے پاور ہٹرز ہیں سورے کمار یادب ہیں شریہ سیئر ہے ہاردیک پانڈے ہیں رشاب پانتھ ہیں ان کو آپ میڈل اورز میں کھلائیں گے تو زیادہ سہولیت ملے گی تو مجھے لگتا ہے ایک پرکار کا ٹیمپلیٹ اس سمیں بھارتیی ٹیم نے بنا لیا ہے جہاں تک کہ بیٹنگ کامپیزیشن کی بات کریں یا پھر بیٹنگ آرڈر کی بات کریں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں یہاں پر ہم لوگوں کو اور زیادہ مضبوطی دیکھنا کو ملے گی بلکل اور ریتندر ایک اور بڑی بات تھی یہ چورانوے رنوں کی ساجیداری میں کہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا اگر روی شرما کے اچھے بیٹ پہ بال لگ رہی ہے تو ویرات نے روٹیٹ کیا سٹرائک اور لمبا کھیلے وہ اور ایک ان کو انہوں نے سیف رکھا یہ سٹریٹیجی بڑی امپورٹنٹ ہوتی یہ کرکٹ کا فورمنٹ کوئی بھی ہو یہ پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کس بیٹسمنٹ کا دن ہے اور آج شاید بڑا دن تھا روی شرما کا جی آر جی بلکل یہ دونوں ٹاپ بلے باز ہیں انڈین ٹیم کے نہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کرکٹ کی ٹی ٹوینڈ کرکٹ کی دیو مست بی امانگ ٹاپ بیٹسمنٹ انڈ ورلڈ تو آج جب دونوں اپن کر رہے تھے پریشر پوری طرح انڈ پہ تھا وہ جانتے تھے کہ تھوڑا سا بھی ایرر کریں گے بولنگ اچھی نہیں کریں گے اس بہت کو چوکا چکا مارا جائے گا اور جیسے ابھی آپ نے کہا دونوں ایک دوسری کو کمپلیمنٹ کر رہے تھے دونوں ایک دوسری کی کرکٹ سمجھتے ہیں اور یہی پارٹنرشپ ہوتی ہے یہی ساجیداری ہوتی ہے اور یہ جو ساجیداری پنپی پہلے وکٹ کی جو نہیں ہو رہا تھا پچھلے میچز میں وہاں سے انگلینڈ پوری طرح بیک کھوٹ پہ ہو گیا اور اب بہت انٹرسنگ ہوگا کیونکہ ویرات کولی کا اوپن کرنا کہی نہ کہی بہت پلیئرز کے اوپننگ سلوٹ کے دروازے بند کر سکتا ہے اور جی ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ کا ٹاپ پلیئر اگر پہلے اوور سے ہی اندر ہے اور بلے بازی ان تک کرتا ہے تو نتیجے وہی ہوں گے جو آج ہوئے ہیں تو جی ہاں آئی ٹھنگ دس از انبیلیو بل سوپر بیٹری اور بھارت کے اپنی ڈومیننسی ورلڈ کرکٹ میں دکھا دی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں تو پہلے ہی دکھائی ہے آج ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں دکھائی ہے کیونکہ انگلینڈ جیسی ٹیم کو ہرانا کتے آسان نہیں تھا ہٹمین کا ہلہ بول اور انگلینڈ ٹیم کا ڈبا گول کچھ اسی انداز میں روح شرما نے بلے بازی کی اور اس بات کو تیہ کیا کہ انگلینڈ اس پورے میچ میں بیک فوٹ پر رہے گی راج کمار جی اچھی بات یہ ہے کہ جب اچھا سٹارٹ ملتا ہے تو اس کو بیک کرنے والے بلے باز بھی چاہیے اب سوری کمار یاد ہو گئے کچھ شوٹس جو ہیں بڑے کی بات کر رہے تو شاید سوری کمار یاد ہو بہت آگے کھڑے نظر آ رہے ہیں آج کے اس سیریز کے بعد بلکل راجیب میں کہوں گا اس سیریز کی فائنڈ ہے جس طرح سوریہ نے بیٹنگ کی ہے دونوں ہی میچز میں دو ایننگ کھلیے اور ایک امپیکٹ چھوڑا بھارتیہ کرکٹ پر جس طرح وہ ڈومینیٹ کر کے بلے بازی کرتے ہیں جس طرح کے شورٹس ہیں ان کے پاس تو ان کے لئے ڈومیسٹک رکٹ میں راجیب کہا جاتا ہے کہ وہ مستر تری سکسٹی ہے انڈیا کے جیسے ای بی ڈی ویلیس کو انٹرناشنل تری سکسٹی کہا جاتا ہے تو ڈومیسٹک رکٹ میں وہ جانے جاتے ہیں مستر تری سکسٹی کے نام سے اور انہوں نے وہ انٹرناشنل لیول پر کر کے دکھا ہے تو یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے بھارتی کرکٹ کے لئے کہ بھارت کو ایک ایسا پلیئر ملا ہے جو ڈومینیٹ کر کے بلے بازی کرتا ہے اور جب اگر ٹاپ آرڈر ہمارا فیل ہو بھی جائے انفرچوڈیٹلی تو ایک ایسا پلیئر ہے جو وہ اس رن ریٹ کو کائم رکھے گا اور ڈومینیٹ کر کے بلے بازی کرتا ہے تو بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ فائنڈ آف دا سیریز ہیں اور ساتھ ساتھ ہاردک پانڈیا اگر وہ گین بازی کرتے ہیں تو وہ ون او دو بیسٹ آل راؤنڈرز ہوں گے اس سمیں ورلڈ میں اس فارمنٹ میں بلکل اور سباب ان دونوں ہی خلاڈیوں پہ اس چرچہ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ سورکمار یادو ایک طرح سے وہ کرنٹ دے رہے ہیں انڈین ٹیم کو جو مسنگ تھا میڈل آرڈر میں اور دوسرا ہاردک پانڈیا نے اپنی باولنگ ایکشن کے بارے میں آج بولا ہے کافی کچھ کہ کس طرح سے انہوں نے فائن ٹیون کیا اور ان کی بیٹنگ تو ہمیشہ سے بہت کمال رہی ہے ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ میں کیسے آپ دیکھتے ہیں ان دونوں خلاڑیوں کے لیے یہ سیریز راجیب دیکھیں سورکمار یادو نمبر تین پر آ رہے ہیں نمبر تین پر تین پر آ کے بلے بازی کرنا اتنا آسان ہوتا نہیں ہے بہت زیادہ اوشک ہے کہ اگر آپ کو مومنٹم پاور پر میں ملا ہے جو اپننگ پیر اگر آپ کو دیا ہے اسی کا آپ کو آگے بڑھانا ہے کئی بار وکر جلدی گر جاتا ہے تب بھی آپ کو مومنٹم کے ساتھ بلے بازی کرنی ہے تو یہ سورکمار یادو نے کر کے دکھایا ان دونوں پاریوں میں کل کے میک میں وکر جلدی گرہ تھا وہاں پر بھی آ کر انہوں نے پچاس سن بنایا اٹھائیس گینوں میں آج ایک اچھی ساجداری کے بعد وہ آئے بلے بازی کرنے کے لیے تب بھی انہوں نے مومنٹم آگے بڑھایا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا انکلوزن بہت ہی درست رہا ہے بھارتی ٹیم کے لیے ہاردک پانڈیا کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے واپسی کرنے کے لیے تھوڑا بہت پریورتن کیا ہے انہوں نے بولنگ ایکشن میں ان کا رائٹ اور آگے اور پچھلے بارا پیر کا لائنمن جو تھا بہت زیادہ بڑا تھا انگل بہت زیادہ بڑا تھا اس کو انہوں نے کم کیا ہے تو سٹریس کم پڑھ رہا ہے ان کو اب بھی اپنے شریف پر اور مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک آل رانڈر کے روپ میں ٹیم میں انکلوزن ہونا بہت بڑی بات ہے بھارت کے لیے تو میرے ویچار میں سبھی کمپوزیشن جو ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں لیڈنگ انٹو در ورلڈ کپ راجیب سورے کمار یادو اور ہردیک پانڈیا نشت روپ سے دو امپورٹن کڑی ہوں گے بھارت کے لیے ویش کپ جو ہونے والا ہے اس کے لیے ملکل پانچ میں مقابلے میں اگر دیکھیں تو ویسے تو بلے بازو کا بول بالا تھا لیکن راجمہ جی بھونے شور کمار کو مینو دی میچ ہونا گیا روئی شرما اور ویرات کولی کے پاری سے جیادہ بڑا ان کا پردرشم نانا گیا دیفنیٹلی تھورولی ڈیزرپ کرتے ہیں راجیب اس طرح کی گندبازی کرنا اتنے ہائی سکورنگ میچ میں آپ چار ور میں اگر سولا رہت دے رہے ہیں تو یہ لا جواب کی گندبازی ہے اور تھورولی ڈیزرپ کرتے ہیں بھونے شکمار اور انہوں نے دکھایا کہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کے پاس جو ایک آرٹ ہے جو سوئنگ کی آرٹ ہے اور جو انہوں نے ڈیتھ ہورز میں جو گندبازی شروع کی ہے جس طرح کہ یورکرز اور ڈال رہے ہیں اور جس طرح مکس کرنا ہے اپنے سلور ونس تو تھورولی ڈیزرپ کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا اچھیومنٹ ہے بھونے شکمار کے لیے کہ اتنے بڑے میچ میں انہوں نے اتنی شاندار گندبازی کی راج کمار جی ایک اور خوش کبری ہے ویرات کولی کو مناؤدی سریز شنا گیا رجیب یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز تھی ویرات سے ان کے فانس تھوڑے سے ناراض بھی تھے پریشان بھی تھے کی لمبے سمجھ سے بڑی پاہیی نہیں دیکھنے کو مل رہی تو آپ شاید سبھی ایکچھلی راج کمار سے مجھے یہ کہنا ہے اتنی بار بڑھائی دے چکے ہیں ہم لوگ کتنی خوش خبریاں ہم لوگ دے چکے ہیں پر راج کمار جی پر تو کوئی اثر ہو نہیں رہا ہے ابھی بھی ہمیں انتظار ہے پارٹی کیا پتہ نہیں پارٹی اس سال ہوگی کی نیکس جید ہوگی وہ تو خدا ہی جانتا ہے راج کمار جی آج وعدہ کری دیجی آپ نیشنل ٹی پر کیا پارٹی دیں گے آپ جیسے ہی سبا واپس آتے ہیں نہیں نہیں ڈیفینیٹلی بلکل بنتی ہے سیلیبریشن بھارت سیریز جیتا ہے اور یہ بہت بڑی سیریز ہے کیونکہ ہم نے ورلڈ کی نمبر ون ٹیم کو آرہا ہے اس سیریز میں اور جیسے میں کہہ رہا تھا کہ فانس اتنے زیادہ ایکسپیکٹیشن ان سے ہوتی ہے تو ورات نے دکھایا ہے کہ وہ بلکل تیار ہے وہ پوری طرح سے فٹنس کر رہے ہیں پوری طرح سے محنت کر رہے ہیں اور سبا بلکل ویل سیلیبریٹ ونس بلکل ایک پارٹی بنتی ہے میں کہوں گا پورا دیش آج خوش ہے کہ ہم نے ورلڈ نمبر ون ٹیم کو ہرائے ہیں اور پارٹی تو بنتی ہی ہے سبا اور ورات کولی جو من آف دی سیریز چنے گئے شاید بہت سنتوشت ہوں گے اس لیے کہ ہر نمبر پہ جا کے انہوں نے ٹیم کے ضرورت کے حساب سے بلے بازی کی کبھی وہ نمبر ٹیم پہ کھیلے کبھی چار پہ گئے آج پاری کی شروعات انہوں نے کر دی پانچ مقابلے میں یہ جو فلوٹر کے طور پہ اپنے آپ کو استعمال کیا انہوں نے شاید یہ بھی ذہن میں ہوگا ججز کے جب ان کو چنا گیا من آف سیریز ہاں راجیب صحیح کا آپ نے کہ گیم کو ریٹ کرنا بہت بہت بڑی نشانی ہوتی بہت بڑے پلیئر کی اور وہ ویرات کولی میں ہے کپتان ہے انہوں پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کیا ہاردی پانڈے کو پرموٹ کر دیا مجھے رگتا ہے کہ یہ سارے چیزیں یہی درشاتی ہیں کہ یہ خیراری میں کی ویچار چلیے بہت بہت شکریہ راج مجھے سبا آپ کا ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے تو ایک اور بڑی سیریز جیت کے ساتھ بھارتی ٹیم میدان سے واپس آئی اب اگلے فارمیٹ کا انتظار یعنی ٹیس ٹریکٹ میں ہم نے انگلنڈ کورایا ٹی ٹوانڈ 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 میں انگلنڈ کو چاروں کھانے چیت کیا اب باری ون ڈی سیریز کی ہے تو چلیے ہماری اس خاص ویش میں فیل اتنا ہی